ویلکم بچہ پاتے کیسے ہیں آپ سب آپ سب اچھے سے ہوں گے اور آپ کی خوب ایکزام کی پروپریشنز بھی چل رہے ہوں گے تو ایکزامز آپ کے بہت قریب آ چکے ہیں اور آپ کے لئے آج ہم امپرٹنٹ ایم سی کیوز لے کر حاضر ہیں تو چلیے آج سے ہم امپرٹنٹ ایم سی کیوز ڈسک جو آپ کے ایکزام کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہونے والے ہیں بہت ہی مہتفون ہونے والے ہیں تو چلیے بینن ٹائمز آیا کیا کرتے ہیں شروعات آج کی اپنے اس ٹاپک کی کوششن نمبر ون ہے ایک بائی بچہ ہے وہ چھوٹی کار ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹائی کار اس کو رن کر آ رہا ہے اس کو چلا رہا ہے ماربل فلور پہ بھی ٹھیک ہے اور جو ہے ایک گیلہ فلور ہے ٹھیک ہے ماربل فلور اس پہ بھی ایک ڈرائی ماربل فلور ہے ٹھیک ہے جو بلکل جس پہ کوئی پانی بغیرہ نہیں ہے دوسری بار اس کو گیلہ کرا ہوا ہے تیسری بار نیوز پہ پر پہ چلا رہا ہے پھر اس کے بعد ایک ٹاول پہ بھی چلا رہا ہے ٹھیک ہے جو سپریٹ کر کے رکھا ہوئے جو فیلا کے رکھا ہوئے فلور کے اوپر ٹھیک ہے آپ کو بتانی ہے کہ فورس آف رکشن جو ہے وہ انکریزنگ آرڈ میں آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو انکریزنگ آرڈ یعنی کہ پہلے سب سے کم کس پہ لگ رہا ہے پھر اس سے زیادہ کس پہ لگ رہا ہے پھر اس سے زیادہ کس پہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے اوکے تو آپ کو چیک کرنا ہے تو یاد رکھئے کہ اس میں آپ کا اوپشن نمبر ون جو ہے نا that's the correct option یعنی کہ ویٹ فلور پہ سب سے کم لگے گی ٹھیک ہے ویٹ ماربل فلور پہ پھر اس سے تھوڑی زیادہ لگے گی ڈرائی ماربل فلور پہ فورس آف رکشن ٹھیک ہے اس سے زیادہ جو ہے نیو سپر پہ لگے گی اور اس سے زیادہ جو ہے ٹاول پہ لگے گی ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو سمجھایا ہوگا اگر آپ نے اس کا چیپٹر نہیں پڑھا تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم اس وقت ہے اوکے کوشن نمبر ٹو ہے فور چلٹن وائر آسکتو فورس دیو تو رولنگ تو چار بچوں کو کہا گیا کہ فورس دیو تو رولنگ سٹیٹک اور سلائیڈن فرکشن ٹھیک ہے اینہ دیکریزنگ آرڈر دیکریزنگ آرڈر میں دہ کوریکٹ ایرینجمنٹ میں تو کوریکٹ ایرینجمنٹ کیسے ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کو دیکریزنگ آرڈر میں یہاں پہ ایرینج کرنے کیلئے بولا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ دیکریزنگ آرڈر سب سے پہلے کونسی لگے گی پھر اس سے کم کیا ہے سب سے زیادہ فورس دیو کونسی ہے پھر اس سے کم کونسی ہے پھر اس سے کم کونسی ہے تو یاد رکھئے سٹیٹک فرکشن جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اوکے پھر اس کے بعد سلایڈنگ فرکشن پھر اس کے بعد آئے گا رولنگ فرکشن یہ ہے اس کا دیکریزنگ آرڈر اوکے تو چلیے آگے بڑھتا ہی ایک بہت بڑا سا بکس ہے وہ پوش کیا جا رہا ہے گراؤن پر رکھا ہوا ہے ایسٹ ویسٹ ایسٹ سے ویسٹ کیو ٹھیک ہے ایسٹ سے ویسٹ کیو جو فورس افرکشن لگنے والی ہے اس بکس پر گراؤن کی وجہ سے وہ کس ڈیریکشن میں لگنے والی ہے تو دیکھیں اس پر فورس لگا رہے ہیں بکس کو مو کرا رہے ہیں تو فورس افرکشن جو وہ کس ڈیریکشن میں لگ گی یہ ایسٹ سے ویسٹ تھا تو فورس افرکشن اپوزٹ ڈیریکشن میں لگ گی یعنی کہ ایسٹ ڈیریکشن میں لگ گی ٹھیک ہے اوکے یہ ایسٹ سے ویسٹ تھا اپوزٹ میں کیا ہو گیا ایسٹ آئے گا اوکے تو چلیے نیکسٹ کوششن ایک سپرنگ بیلنس کیا میجر کرنے کے لئے یوز کری جاتی ہے تو اس میں جو آپ کا اپشن ہوگا that's option number c b and e یعنی کہ ایک تو آپ کی جو سپرنگ بیلنس ہے فورس اکنگ آن اوبجیکت کو میجر کرنے کے لئے یوز کری جاتی ہے اور دنسٹی آف این اوبجیکت کو میجر کرنے کے لئے یوز کری جاتی ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ کوششن is the friction between two surfaces does not depend upon the following the one is جو فورس افرکشن ہے وہ کی سپیڈپن نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے weight of an object which tends to move on the surface of other object degree of softness of surface of two objects in contact with each other یا degree of roughness تو ان میں سے کونس ہوگا very good اگر آپ کو پتا ہے تو بول سکتے ہیں تو اس میں ہمارا آئے گا a part ٹھیک ہے very good جو آپ کا force of friction between the two surfaces وہ کیس پر depend نہیں کرتا ہے amount of surface area of the two objects which are in contact with each other اوکی تو چلیئے اب آگے بڑھتا ہے question number 6 کیوں if the sliding friction between the two surfaces is found to be 8 newton اگر sliding friction جو ہے 8 newton ہے then the static friction between the two surfaces is most likely to be تو اس وقت جو static friction ہے وہ کتنی ہوگی ٹھیک ہے very good تو آپ بتائیے اوکی تو اس میں آپ کا جو ہے b part آ سکتا ہے 10 newton ٹھیک ہے very good جو static friction ہے وہ sliding friction سے زیادہ ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے 5 newton بھی اس سے کم ہے 4 newton بھی کم ہے 2 newton بھی کم ہے تو ایسا تو ہوتا نہیں static friction جو ہے وہ سب سے highest ہوتی ہے ٹھیک ہے اوکی پھر اس کے بعد sliding friction آتا ہے پھر آپ کا چلیے اگلا question which are the following is not an advantage of friction کون سے یہاں پہ چار options ہوں گے ان میں سے advantage friction کا نہیں ہے یعنی کہ friction کا فائدہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اوکی تو question number 7 آپ کو answer بتانا ہے بولیے very good تو دیکھئے اس میں آپ کا پہلا جو option ہے it enables drawing to be made on paper یہ ہمیں help کرتا ہے paper پہ drawing کرنے میں it enables rubber pad to be rubbed off تو یہ ہمیں مدد کرتا ہے اس میں pads کو rub off کرنے میں ٹھیک ہے اور it enables fallen things to be picked up کیا یہ ہمیں help کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز نیچے گری ہوئی ہو اس کو پر اٹھانے میں it enables vehicles to move underground اور یہ help کرتا ہے جو vehicle ہیں جو گاڑیاں ہیں وہ ground پہ چل پاتے ہیں تو کون سا ان میں سے advantage نہیں ہے ٹھیک ہے option number c وہ صحیح نہیں ہے it enables pads to be rubbed off ٹھیک ہے this is not an advantage of friction تو چلی اگلا question which of the following statement is incorrect ان میں سے کون سا بلکل ٹھیک بات ہے sliding friction is less than the rolling friction بلکل بھی نہیں تو b part is the correct answer یعنی کہ یہ incorrect statement ہے ٹھیک ہے ہمیں اسی کو ٹک کرنی ہے اوکی تو next question if the static friction between the two surfaces x and y is found to be 80 new جو static friction is 2 surfaces درمیان دو کتنی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اوکی دیکھئے static friction جو ہے وہ 20 new ہے تو rolling friction جو ہے وہ کتنی ہو سکتی یہاں پر آپ کے پاس 4 options دی ہوئے شابہ شو دیکھئے rolling friction is actually 55 نہیں 5 new new ھیک 5 new ہو سکتی کیونکہ باقی چیز سے زیادہ ہو رہے تو rolling friction جو وہ کم ہوتی ہے so that one will be 5 new sorry تو چلیے next question number 10 if the static friction between the two surface p and q is measured to be 50 new new اگر 2 surface کے بیچ میں static frikšn جو ہے وہ 50 new ton ہے ٹھیک ہے okay then sliding friction between these two surfaces is most likely to be static friction جو ہے وہ ہمیشن زیادہ ہوتا ہے sliding friction سے sliding friction یہاں پہ 50 ہے تو sliding friction کی ہوگا اس سے کم ہوگا تو یہاں پہ sliding friction سے کم تو ایک ہی option ہے 45 so سے زیادہ ہو نہیں سکتا okay question number 11 which other following will produce the maximum friction ان میں سے کس situation میں maximum friction جو وہ produce ہوگا ھیک ہے question number 11 آپ کا very good تو دیکھئے rubbing of sand paper on sand paper this is the correct option ھیک ہے very good اب باقی option بھی پڑھ سکتے ہیں okay the براور ماسکی ہیں اور ایک ہی سپیڈ کے ساتھ رن کر رہی ہیں ٹھیک ہے جب چاروں کی چاروں کو بریک سپلائی کری جا رہی ہیں ایک ہی ٹائم پہ تو کار جو which travel is the distance of تو ان میں سے جو ہے friction between the break pads and discs will be maximum یعنی کہ کس case میں maximum force of friction ہوگی ٹھیک ہے کس ways میں ہوگی جب آپ کی سب سے کم distance travel کری جائے گی ٹھیک ہے تب بھی force of friction maximum ہوگی تو آپ کون option ہے very good that is option number c چل یہ اگلے question کے لیے the weight of an object can be measured by جو weight ہے کسی object کا وہ کیسے ہم measure کر سکتے beam balance analytical balance spring balance physical balance تو کھائے کو لے کے ہم measure کر سکتے ہیں کسی چیز کا weight very good جب باش اس میں آپ کہے spring balance if we tilt the table a little اگر ہم اس table کو tilt کر دیں آپ کے پاس table ہوگا جو تھوڑا اوپر سے tilt ہوتا ہے جس پہ سلوپ ہوتا ہے then the book starts sliding slowly جو اسی طریقے سے آپ کی book جیسے آپ اس کو tilt کر ہوگی book slowly نیچے مو کرنے کوش کر گی this happens because ایسا کیوں ہو جاتا ہے اس کا reason کیا ہے very good تو اس کا صحیح option ہے sliding is less than the force of gravity sliding less ہو جاتی ہے force of gravity سے جس کی وجہ سے ہماری بوک ہوتی ہے وہ سلائیڈ کرنا شروع کر دیتی ہے ٹھیک ہے ایک باڈی کوئی اس سلائیڈ باڈی سلائیڈ یا سٹریق لائیڈ ٹھیک ہے کیا بول جاتا ہے صحیح very good اس کا option number کون سا ہوگا اس option number D ہے سلائیڈ باڈی بول جاتا ٹھیک ہے آپ کے پاس برد ہے جیسے آپ کے پاس شپ ہے آپ کے پاس ایرو پلین ہے یہ آل سلائیڈ کو ریڈیوز کرنے کے لئے جب آپ کیرم بود کھیلتے ہو یا آپ کیرم بود ہوتا اس پہ کس چیز کا یوز کرتے ہو آپ ایسی بول سکتے ہو ٹھیک ہے تو لبرکیٹنگ oil لبرکیٹنگ dry lubricant layer of grease shape ball bearing تو کیا یوز کرتے ہو very good یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا question number 16 answer کیا ہے dry lubricant ہے نا down sporter جس سے آپ کہتے ہیں which are the following does not have a streamlined shape ان میں سے یہاں پہ options ہیں کس چیز کی streamlined shape نہیں ہوتی ہے تو صدی دی بات ہے بس باقی اسے کیا کہا جاتا ہے very good that's called drag اسے drag کہا جاتا ہے very good تو next question a person has applied some mustard oil on his hands ایک person ایک بندہ نے اپنے ہاتھوں پہ کچھ mustard ٹھیک ہے تیل لگایا ہوا ہے ویچ اوپجیکٹ became more difficult for him to hold in his hand تو نیچے کچھ objects دیے ہوئے ہمیں بتانے ان میں سے کون سا object جو ہے اس کو پکڑنا یا اس کو اپنے ہاتھ میں تھمائے رکھنا مشکل ہوگا ٹھیک ہے ایک ہے earthen cup ٹھیک ہے دوسرا ہے thermacol tumbler تیسرا ہے glass tumbler d option ہے thread ٹھیک ہے اوکے تو اس میں بس glass tumbler آئے گا یہ کیوں آئے گا کیونکہ earthen cup ہے اور جو ان میں زیادہ friction ہوتی ہے thermacol tumbler جو ہے ان میں زیادہ friction ہوتی اور glass ہوتے وہ زیادہ smooth ہوتا یعنی اس کی friction کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اوکے تو next question is ball bearing is a device which usually converts ball bearing ایسی device ہے جو convert کر دیتی ہے جو بدل دیتی ہے کس کو option کون سا contact force جو ہے that's called friction which are the following produce least friction کون سا یہاں پہ ہمارے option ہے least friction produce کرے گا تو that's rolling friction ٹھیک ہے یہاں ہمارے پاس جتنے option ہے that's rolling friction جو ہے وہ least friction produce کرے گا friction always occurs friction ہمیشہ کرتا ہے oppose the motion helps the motion are both تو motion okay next question friction can be reduced by using friction کو ہم کیسے reduce کر سکتے ہیں oil use کر گریز powder all of these سب کو use کر سکتے ہیں static friction is less than static friction کس سے کم ہوگا sliding friction سے rolling friction سے ٹھیک ہے okay تو یہ کس سے کم نہیں ہوگا کیونکہ static friction سب سے زیادہ ہوتے whenever the surface in contact tend to move with respect to each other جب ایک دوسرے کے ساتھ surface contact میں ہوتے ہیں اور وہ move کرنے ہی کوش کرتے ہیں the force of friction comes into play force of friction جو ہے وہ دو surface کے بیچ میں لگتی ہے پھر آپ کے پاس یہاں پہ کچھ option ہے آپ کو choose کرنے کب ایسا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے irrespective of whether the objects are solid liquid or gas دو surface کوئی بھی آپ میں contact میں آئیں ان کے بیچ force friction جو لگتا ہی لگتا ہے ٹھیک یہ question ایک بار پہلے بھی آ چک ہے اب دوسری بار آ گیا which of the following is not smooth surface کون surface ان میں سے smooth نہیں ہے surface of wet soap surface of tires glaze glaze tiles and surface of the mirror ان میں سے کون سی جو smooth نہیں ہے تو surface of tires جو smooth نہیں ہوتی ہے اپنے دیکھو کا tire جو ہوتے وہ smooth نہیں ہوتے اگر وہ smooth ہوں گی گاڑی کا چلنا مشکل ہو جائے گا وہ کہیں پہ سکیڑ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اگر اگر ایک tire car کو ریلیز کرتے ہیں کچھ سپیڑ کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ کس پہ سب سے زیادہ تیز چل پائے ریلیز ڈریک تو آئی ہوب آپ کو یہ سب کوششن جو ہیں یہ سمجھ آئے ہوئے ہوں گے تو آپ ان کوششن کو ضرور پریکٹس کر جائے گا ان کوششن کو بھی یاد رکھئے یہ ایمپرنٹ کوششن ہیں آپ کے اگزام میں آپ کی حلپ کر سکتی سکتی ایمون 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 سورج کی لئے لائٹ تو وہ ایمون ایمون دی ریفیوز ریفلیکشن means the failure of the laws of reflection of light خوشن ریفیوز ریفلیکشن کی میننگ ہوتی کہ آپ جو laws of reflection وہ یہاں پر فیر ہو رہی کیسا ہے بلکل بھی ایسا نہیں تو فالس ایک پیٹرم آپ ایک بار دیکھو گے وہ دوسری بار پھر سے آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گا بلکل یہ true ہے ٹھیک ہے اوکے اب fill in the blanks ہے the angle of dash equal to the angle of reflection angle of kis کی angle of incidence یہاں پہے گا incidence یاد رکھیں ٹھیک ہے very good next is a person one meter in front of a plan mirror seems to be dash dash meter away from his image بول رہے جو ایک پرسن اگر وہ ایک میٹر شیشے کے سامنے کھڑا mirror کے سامنے کھڑا تو اس کی جو image بنے گی وہ کتنی away بنے گی اس کی image سے ٹھیک ہے کتنی بنے گی very good تو وہ two بنے گی کیونکہ اگر آپ یہاں پہ آپ کا شیشہ for example آپ ایک میٹر یہاں پہ ہوکڑے ٹھیک ہے اتنی یہ اور ایک میٹر پیچھے image بنے گی تو یہاں سے لے کر یہاں تک کتنا ہو گیا two ہو گیا very good تو چلی اگلا if you touch your dash dash ears with your right hand if you touch your left ear with your right hand in front of a plan mirror ٹھیک ہے یہاں پہ آئے گا left it seems to be in the mirror that your right ear is touched with left hand یہاں پہ آئے گا left hand ٹھیک ہے یاد رکھئے دونوں میں آئے گا left left ٹھیک ہے the size of pupil becomes dash dash when you see in dim light size of pupil کیا ہو جاتا ہے جب آپ dim light میں دیکھتے ہو ٹھیک ہے تو اس وقت آپ کے جو size pupil کا ہے وہ large ہو جاتا ہے یا increase ہو جاتا ہے یاد رکھئے large ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا increase ہو جاتا ہے next is night birds have dash dash coons then rods in their eyes تو یہاں پہ آئے گا few ٹھیک ہے few coons then rods in their eyes ٹھیک ہے تو چلی آگے بڑھتے ہیں the image of an object persists on the retina of an eye for about وہ رجہ image بن جاتی ہے object کی وہ retina کی اوپر بنی رہتی ہے for dash dash seconds even after the object has been disappeared اگر object وہاں سے disappear بھی ہو جائے چلا بھی جائے تو کتنے ٹائم کی لیے وہ وہاں پہ رکھتی ہے 1 upon 16 یاد رکھی 1 upon 16 یعنی کہ 16 1 upon 16 means 1 on 16 second second کے 16 رہتی ہے پھر پاہ میں گائے ہو جاتی ہے if the still picture in a movie in a movie the still picture in proper sequence are projected on the screen usually at the dash dash of pictures per second but a movie کے اندر جو still pictures ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ proper sequence کے اندر project کی جاتی ہیں screen میں usually at a rate of kiss rate کے ساتھ وہ pictures جو ہیں وہ یعنی کہ وہاں پہ ڈالی جاتی ہیں تاکہ آپ 24 pictures 24 pictures per second جیسے آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ مو کر رہے ہیں جیسے وہ باتیں کر رہی ہیں the angle of reflection is always equal to the angle of incidence always sometimes under special case here never very now the next question is the angle of reflection is always equal to the angle of incidence always ٹھیک ہے the image formed by a plane mirror is image جو plane mirror بناتا وہ کیسی ہوتی ہے image formed by plane mirror is very good it's like a virtual behind the mirror ٹھیک ہے and of same size as that of object the next question is the least distance of distinct vision of a young for a young adult with normal vision is about کتنی ہوتی ہے very good 25 cm ایک نارمل آئے کی جو vision ہوتی ہے جہاں تک اچھے سے دیکھ پائے 25 cm کی آنکھوں کے نزدیک تک آپ اچھے سے دیکھ پا تو ٹھیک ہے اسے آگے اگر لاؤ گا تو اب بلار ہو جائے گا the angle between the incident ray and the plane mirror is 30 degree between the incident ray and the plane mirror is 30 degree the total angle between the incident ray and the reflected ray will be ٹھیک ہے تو کتنے ہو جائے گا 120 degree یاد رکھیں اس میں کیا آنسہ رہے گا 120 کیا بول ہے the angle between the incident ray and the plane mirror is 30 degree اگر for example میں آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں آپ کے پاس یہاں پہ ایک plan mirror اور یہاں پہ آپ کی angle of incidence ہے یہاں پہ 30 degree یہاں پہ بیچ میں بن رہا ہے کتنا بار رہا ہے 30 degree اب and the total angle between the incident ray and the reflected ray دیکھئے یہاں پہ آپ کا reflector ray جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ angle جو ہے یہ اتنا angle جو ہے یہ نائنٹی ڈگری ہے نائنٹی اور تھوٹی کتنوں کو 120 ڈگری ٹھیک ہے جی وائیڑی جیٹ تو چلی آگے بڑھتے ہیں next question is the image of the object formed by a plane mirror is جو image بنتی ہے object کی plan mirror کیوں وہ کیسی ہوتی ہے that is virtual plan mirror کون سی image بناتا ہے virtual image بناتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ image جو غائب ہو جاتی ہے which of the following is non-luminous object ان میں سے کون جو ہے non-luminous object ہے moon star sun fire fire تو اس میں سے کیا ہو گیا آپ کا moon جو ہے moon non-luminous object ہے ٹھیک ہے very good تو پھر اگلا a device which works on the reflection of light from two plan mirrors arranged parallel to another is وہ device جو کام کرتی ہو reflection of light پہ ٹھیک ہے یعنی کہ principle of reflection پہ جو کام کرتی ہو from two plan mirrors جس کے اندر دو plan mirrors arrange کی ہوتے ہیں parallel to one another ٹھیک ہے تو وہ کون سی یہاں پہ یہ جو یہاں پہ ہمارے پاس option is یوں میں سے کون سی جو device سو ہے ٹھیک ہے that is پہ ٹھیک ہے ہوا ہی رہی گئے تو چلی آگے بڑھتے ہیں for the next as the angle between the two plan mirrors is decreased بول رہا اگر angle دو plan mirror کے بیٹ میں decrease کری جائے آہستہ آہستہ تو number of image is formed جو number of image ہوں گی of an object placed between them وہ کیا ہوں گی decrease ہوں گی increase ہوں گی کیا ہوں گا ٹھیک ہے تو that is increase gradually وہ increase ہو جائیں گی آہستہ 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 increase ہو جائیں گی ٹھیک ہے جیسے ہی angle کم ہوتا جائے گا image جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے یاد رکھے گا the deficiency of the number of the deficiency of one of the following in the diet of a person for a considerable time can lead to a disease called as night blindness بول رہا ہے اگر deficiency ان میں سے کسی ایک چیز کی ہو جائے گی لمبے عرصے کے لئے ٹھیک ہے تو وہ بیماری پیدا کر لے گی کونسی deficiency کونسی بیماری ہو جائے گی night blindness کی اس کی وجہ سے ہوتی ہے vitamin A کی وجہ سے ٹھیک ہے اکے یعنی کہ اگر آپ کو vitamin A کم ہو جاتا ہے تو آپ کو deficiency of night blindness ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی تو چلیے next question which of the following is not part of a human eye یہ یہاں پہ جو option دیا ہے اس میں سے کون سے جو part ہے human eye کا نہیں ہے retina auditory naroo optic naroo and salary muscles تو آپ کا یہاں پہ option کیا ہوگا very good auditory auditory naroo جو ہوتے ہیں وہ eye کا part نہیں ہے how does the eye change in order to focus on near our distant objects eye کیسے change ہوتی ہے جب اس کو focus کرنے پڑے ہیں نزدیک والے object اور دور والے object ٹھیک ہے تو وہ کیسے ہوگا that is the lens become thicker اور thinner ٹھیک ہے lens یا thicker بنے گا یا thinner بنے گا اور وہ adjust کر پائے گا focus کر پائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے more ahead چلی آگے بڑھتے ہیں the incident remix and angle of 65 degree with the surface of plan mirror جو incident angle ہے وہ کتنا بنے گا 65 degree with the plan mirror the angle of reflection in this case will be angle of reflection ہوگی اس کے سنے وہ کتنے ہوگی that's 25 کتنا ہوگی 25 یاد رکھے گا ٹھیک ہے which of the following produce diffused reflection of the light ان میں سے کون جو ہے diffused reflection produce کرتا ہے تو screen in the cinema hall یاد رکھی ٹھیک ہے یہ diffused reflection produce کرتا ہے the human eye forms the image of an object human eye جو ہے وہ image بناتی ہے کہاں پہ بناتی ہے وہ retina پہ بناتی ہے ٹھیک ہے وہ irrigate تو چلی آگے بڑھتا ہے the change in the converging power of an eye lens is caused by the action of بہر ہے converging power of eye lens کے اندر جو ہے change in the converging power of eye lens is caused by the action of ٹھیک ہے یعنی کہ جو power lens ہے power of an eye lens ہے وہ change ہوتی ہے کس کی change کرنے کی وجہ سے دیکھیں یہاں پہ جو spelling کا اس میں mistake ہے تو سیلیری اے سی آئی سی آئی 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 ہے ٹھیک ہے سیلیری مسلس ٹھیک ہے سیلیری مسلس the size of people of the eye is adjusted by جو size of people ہے eye کا وہ کون adjust کرتا ہے that's adjusted by iris ٹھیک ہے ٹھیک ہے the defect of vision envies the eye lens ہے یہاں eye lens eye lens eye lens ٹھیک ہے eye lens eye lens of a person get progressively cloudy resulting and blood vision is called جو وہ defect of vision جس کی وجہ سے eye lens جو ہے person کی آنکھ جو اندر کا lens ہوتا ہے وہ cloudy ہو جائے گا ٹھیک ہے blood vision دکھائے گا یعنی کہ اس کو اچھے سے دکھائیں گے وہ کون سی بیماری ہے that's called cataract اس کو کیا بول جاتا ہے cataract یہاں درخی cataract another question a person cannot see the distant objects clearly ایک بندہ ہے وہ دور objects clearly نہیں دیکھ سکتا ہے he is suffering from تو اس وقت جو defect of vision ہے وہ کون سا ہوگا he is suffering from myopia ٹھیک ہے اوکے تو اس طرح ایک دوسرا question بھی بن سکتا ہے person can not see the nearby objects اگر یہاں پہ distant کی جگہ یہاں پہ اگر nearby objects ہوگا ٹھیک ہے clearly and defect of vision is called اس وقت آپ کا hypermite روپی آئے گا یاد رکھیں گا دو question آپ یہاں پہ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک میں نے پہلے بتایا تھا ایک میں نے خود اس کو بنا رہی ہے کہ اگر آپ کا person میں نزدیک کا نہیں hypermite روپی آ یعنی کہ اس کو دور کا دکھائی دیتا ہے hypermite روپی آ long sight یعنی کہ دور کی پرابلوں نہیں ہے جب دور کی پرابلوں نہیں ہے تو پھر کہاں کی پرابلوں نہیں ہوگی پھر نزدیک کی پرابلوں ہوگی تو اس case میں آپ کا جو ہے hypermite روپی آئے گا ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے یہ کچھ important mcqs تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ discuss کی تو i hope آپ کو سمجھائے ہوئے گا اپنے انجائے کی ہوگا یہ topic تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک بنے رہا ہے ہمارے ساتھ till then goodbye تو اگر یہ ابزار ہوگی جائے بلب اے کے لئے جو ہے وہ bright glower ہے it glows very dim for liquid b تو اگر جو liquid b ہے اس کے لئے جو آپ کا bulb ہے وہ بہت dim glow کر رہے تو اس کی میننگ کیا ہے تو یعنی کہ جو liquid a is better conductor دیں liquid b تو یعنی کہ a جو وہ اچھا conductor ہے اس لئے وہاں پہ جو کھنے کی ضرور ہے ٹھیک ہے very good next question اگر electrolysis کی وجہ سے ان کی compound molten کر دی جائیں مول کر دی جائیں تو وہ metal پرویس کرتے ہیں وہ کون 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 سیں ٹھیک ہے that ammonium and sodium ٹھیک جائیں ٹھیک which are the following compounds should not be chrome plate تو ان میں سے کون سہی جس کو should not be chrome plate نہیں ہونا چاہی ہے that is fry pan ٹھیک کے پروی پروی ہوتی ہوتی ہے بلکل یہ true ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو پھر اس کے بعد 9th is ڈ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ